اسلام علیکم میں ہوں عابید اندلیب ناظرین سائفر کیس میں بہت بڑا اپسٹ ہوا ہے سائفر کیس میں آج عمران خان صاحب کی پہلی استعداد سنی گئی ہے جج ابو حسنات صاحب کی کرسی اب خطرے میں پڑ گئی ہے آج عمران خان کی جو دو بڑی استعدائیں تھی اس میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے آج پہلی دفعہ اس چیز کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ جو جج ابو حسنات کی تائناتی تھی وہ خلاف قانون تھی بڑی ایکسٹلسیف ڈیٹیلز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ایک حیران کن فیصلہ جس درخواست کی اوپر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ایک طرف اس درخواست کو اڑایا جا رہا ہے اور دوسری طرف اسی کی اوپر یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ نواز شریف چورتر سال کا ہے بہرحال اس کی اوپر بھی بات کرتے ہیں لیکن پہلے سائفر کیس کی اوپر بات کرتے ہیں ناظرین سائفر کیس میں عمران خان کا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ سائفر کورٹ کو اوپن کیا جائے پوری قوم کو بتایا جائے سائفر کیس کے اندر جو ٹرائل ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کو چھپایا گیا دوسرا عمران خان صاحب نے اس تائناتی کو چیلنج کیا کہ جج ابو حسنار جہیں وہ یہ کیس سننے کے مجاز نہیں ہے اس کی بات نہیں سنی گئی عمران خان صاحب کی یہ استعداء نہ عمر فاروق صاحب نے سنی اور اس کے بعد نہ وہ دوسری استعداء سنی کہ اوپن کورٹ کو کا ٹرائل کیا جائے دونوں درخواستیں اڑا دی گئی عمر فاروق صاحب نے جب جج کی تائناتی کا معاملہ آیا اس کی اوپر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں جو بہت عرصے بعد کئی دن بعد کئی سماعتوں کے بعد حامل فاروق صاحب نے یہ کہا کہ نہیں جو جج کی تائناتی ہے یہ میرٹ کے اوپر ہوئی ہے برحال آج کیا ہوا آج تحریک انصاف اس کیس میں انٹرا کوٹ اپیل کے اندر گئی ہے اور سلمان اکرم راجہ اس کیس میں دلائل دے رہے اور عمران خان دو چیزیں ماغ رہے عمران خان ہے کہ یہ کہہ رہے کہ جو میرے اوپر سائفر کا مقدمہ ہے اس میں جو میرا ٹرائل ہے اس کو اوپن کیا جائے اور دوسرا جو جج ابو حسنات ہیں ان کی جو تقرری ہے اس کو کل ادم قرار دیا جائے اس نوٹفیکیشن کو کل ادم قرار دیا جائے چونکہ جج ابو حسنات جو ہیں وہ یہ کیس سننے کے مجاز نہیں ہے تو آج جب دلائل ہوئے آج میاں گل حسن اور انگزیب اور عرباب طاہر صاحب نے اس انٹرا کوٹ اپیل کو سنا اور اس پہ سلمان اکرم راجہ نے بڑی زبردست بحث کی انہوں نے یہ کہا کہ جو جج کی تائناتی کا معاملہ ہے یا اس سے پہلے عدالتیں جو سپیئر کورٹس ہیں جو اپیکس کورٹس ہیں وہ اس بات کو تے کر چکی ہیں کہ جو جج کی تائناتی کا معاملہ ہوتا ہے یہ وفاقی کابینہ کے ذریعے ہوتا ہے اور وفاقی کابینہ کا معاملہ یہاں پہ نظر نہیں آتا یہاں پہ جج ابو حسنات جو ہیں ان کی تقرری صرف وزارت قانون نے کی ہے تو کیا وزارت قانون کی جو تقرری ہے اس کو جو کابینہ تھی کیا اس کی حمایت حاصل تھی کیا اس کی تائید ان کو حاصل تھی تو اس کے اوپر ظاہر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ تھا تو یہ سوال پوچھا گیا عدالت کی جانب سے کہ کیا آپ نے یہ جو تمام نکات ہیں یہ آپ نے جو پہلے سنگل میمبر بنچ تھا کیا آپ نے اس کے سامنے رکھے تھے انہوں نے کہا جی کہ بلکل ہم نے ان کے سامنے رکھے تھے تو وہ پوری جو خبر میں آپ کو بتاتا ہوں آج سائفر کیس میں جیل ٹرائل اور اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج کی تائناتی کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل پر وزارت قانون کے جوائنٹ سیکرٹری سطح کے افسر کو دو نومبر کو طلب کر لیا ہے اب عدالت نے یہ کیا ہے جب یہ سوال اٹھایا گیا سلمان اکرم راجہ کی جانب سے کہ جج کی تائناتی کا جو عمل ہے وہ سب سے پہلے وفاقی کابینہ کے ذریعے عمل میں لائی جاتی ہے وفاقی کابینہ وزارت قانون کے ذریعے یہ کرتی ہے اور اس میں جو چیف جسس ہوتے ہیں ان کو آن بورڈ رکھا جاتا ہے یہاں پہ صرف وزارت قانون نے راتوں رات ایک نوٹفیکشن جاری کیا تھا اور اس کو وفاقی کابینہ کی حمایت حاصل نہیں تھی تو عدالت نے یہ کیا ہے کہ ایک جو جوائنٹ سیکرٹری سطح کے جو افسر ہیں وزارت قانون کے ان کو طلب کیا ہے اور عدالت نے کہا ہے بتایا جائے کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کے مقدمات سننے کا اختیار باقاعدہ ذابطے کے تحت دیا گیا یا نہیں دیا گیا اور انٹرا کوٹ اپیل میں سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کا یہ پہلا مقدمہ ہے جس پر انزداد دیشتگردی کی عدالت کے جج سماد کر رہے ہیں وزارت قانون کو اختیار نہیں کہ وہ خود سے کسی جج کو ایک کیس کا کی سماد کا کہہ دے متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی ایڈیشنل سیشن جج کو یہ فرائز تفویز کر سکتا ہے وزارت قانون کیسے سیکنوں ایڈیشنل سیشن ججز میں سے ایک جج کو یہ اختیار دے سکتی ہے جسٹس میاں حسن گل اور انگزیب نے کہا آپ نے یہ نکات سنگل بنچ کے کیا سامنے رکھے تھے وکیل نے کہا جی کہ یہ درخواست ہم نے سنگل بنچ کے سامنے رکھی تھی جج کی تائناتی غیر قانونی ہوئی ہم خالصتن قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں یہی ہماری استعداد ہے اور اس کے بعد جج صاحب نے کہا کہ کچھ اور جج ہیں جج محمد بشیر ان کی بھی تائناتی ہمارے سامنے ہے انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا تو اس پہ جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو سائفر کیس کی جو ٹرائل چل رہا ہے اس کی کاروائی کو پبلک کیوں نہیں کیا گیا تو وکیل صاحب نے کہا جی یہ بہت بڑا اہم اشہو ہے اور اس کو بھی پبلک ہونا چاہیے یہ تو آج سائفر کا معاملہ تھا اب ہوگا کیا ظاہر ہے وزارت قانون کو وفاقی کابینہ کی تائید حاصل نہیں تھی راتوں رات یہ ہوا تھا اور وزارت قانون ہی یہ نوٹفیکشن جاری کرتی ہے کہ سماعت کہاں پہ ہوگی عدالت کہاں پہ لگے گی تو اب جو ہے وہ کافی معاملہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اور تحریک انصاف کے وکلا نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا جی کہ اگر یہ پوائنٹ اسٹیبلش کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جج ابو حسنات صاحب کی جو تائناتی ہے یہ وفاقی کابینہ کی حمایت کے ساتھ نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد جو ٹرائل ہوگا وہ کل ادم ہو جائے گا ایک نئے جج مقرر ہوں گے جو عمران خان کے اوپر فرد جرم آئید ہوئی ہے وہ کل ادم ہو جائے گی اور ایک نئے جج آئیں گے وہ اس کیس کو بلکل زیرو سے آپ کے سکتے کہ شروع کریں گے برحال آج نواز شریف کے حوالے سے بڑا حیران کن بڑا حیران کن فیصلہ آیا ہے اسلامباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹر کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نئے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے اور نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواست منظور کیے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی اپیلوں کو میرٹس پر سن کر فیصلہ کیا جائے گا نواز شریف کو گرفتار نہ کرنے کے عبوری ریلیف میں دو دن کا اضافہ کیا گیا نواز شریف کی حفاظتی زمانت نیب کے واضح اور غیر مبھم موقف کی وجہ سے دی گئی نیب نے کہا نواز شریف کی گرفتاری نہیں چاہیے نواز شریف کی اپیلیں بحالی کی درخواست انہوں نے دائر کی اور چوبیس اکتوبر کو نوٹس جاری کیا اور چھبیس کو نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی جو درخواست ہے وہ منظور کر دی گئی اب سنیں اب سنیں ان کے کارنامے نواز شریف نے پنجاب حکومت کے سامنے موقف اختیار کیا کہ وہ چورہتر سال کے عمران خانہ نکتر سال کے سو وٹ چورہتر سال کے ہو جائیں بری ہو جائیں پویتر ہو جائیں چورہتر سال کے ہو جائیں اس بنیاد کی اوپر ریلیف لے لیں پنجاب حکومت کے سامنے نواز شریف کے وکلہ نے کہا کہ وہ خرابیہ صحیح کی وجہ سے جیل نہیں جا سکتے اب بنائے لڑلا کون ہے کون جیل نہیں کٹتا عمران خان تو جیل کٹ رہے اس نے تو ایک دن بھی نہیں کہا کہ مجھو باہر نکالو حکومتی کمیٹی نے سفارش کی کہ نگران صوبائی کابینہ نواز شریف کی علیہ جیزیہ ریفرنس میں سزا موتل کر سکتی ہے بھائی نگران کابینہ کا یہ کب سے کام ہو گیا کہ وہ یہ کر سکتی ہے نگران کابینہ کا کام ہے وہ الیکشن کروائے وہ کیسے یہ فیصلے کرنے لگ گئی بہرحال انہوں نے کر دیا اتاہ تارڈ کی طرف سے دیا گیا پاور آف اٹارنی درست طریقہ کار سے تیار نہیں کیا گیا یہ پوائنٹ اس لیے لکھا گیا ہے چونکہ عمران خان ہائی کورٹ کے اندر جب پیش ہوتا تھا وہاں پہ یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ خود آئیں اور ان کا پاور آف اٹارنی نہیں چل سکتا اس کو مسرد کیا تھا عمران خان کے لیے اور پا پیمان ہے اور اس سے بچنے کے لیے اب یہ کہا گیا جی کہ جو پاور آف اٹارنی تھا وہ درست نہیں ہے جس درخواست کی اوپر نواز شریف کو ریلیف دیا گیا عدالت کے لیے کہ وہ درخواست ٹھیک نہیں ہے جب درخواست ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ وہیں سے باہر چلی جاتی ہے کہ آپ اس کو نکالیں باہر نئی درخواست لے کے آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نواز شریف کا ہو جاتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں میں واضح کیے گئے کہ قانون پر رائے مختلف ہو سکتی ہے نواز شریف پاکستان آیا اور اس سے انیس اکتوبر کے عبوری ریلیف کی وجہ سے گرفتار نہیں کیا گیا نواز شریف کے عبوری ریلیف میں چوبیس اکتوبر کو دو دن کے لیے توسی کی گئی نیب کی طرف سے واضح اور غیر متوقع موقف کی وجہ سے گرفتاری سے رکنے کا آرڈر کیا وہ کہتے ہیں جی کہ نیب نے جو ہے وہ سرنڈر کر دی ہے اور نواز شریف کی عمر چورتر سال ہے وہ سزا بھی نہیں کاٹ سکتے وہ پریشان ہو جاتے ہیں ان کا دل اداس ہو جاتا ہے اور ان کی جو درخواست آئی تھی گو کہ وہ درخواست ٹھیک نہیں تھی اس میں جو پاور افیٹ آڑ نہیں تھا وہ غلط طریقے سے آیا تھا لیکن کوئی بات نہیں ہے ہو جاتا ہے تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ جو پاکستان کے متوقع نامزد پرائم میریسٹر سیلیکٹ پرائم میریسٹر ہیں ان کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے یہ عمران خان کے لیے نہیں ہو سکتا اس کا سائفر کیس بھی اوپن نہیں ہو سکتا اس کے ججبی تائنات ہو جاتے ہیں تو اب جو اہم ترین محل ہے وہ یہ ہے کہ سائفر کیس اس وقت جو ایویلیبل انفورمیشن ہے جو ایک سوال عدالت کا ہے کہ کیا وزارت قانون جو ہیں اس نے وفاقی کابینہ سے یہ پوچھا تھا چونکہ جو سپریم کورٹ ہے وہ یہ بات اسٹیبلش کر چکی ہے کہ جج کی تائناتی وفاقی کابینہ کے ذریعے عمل میں لائی جائے گی تو کیا وفاقی کابینہ کی حمایت تھی وزارت قانون کی اس نوٹفیکشن کو یا نہیں تھی اب یہ آئیں گے ممکن ہے یہ سیاہ کو سفید کریں کوئی نیا کٹا کھول دیں اور اب یہ جو ہے وہ جوائنٹ سیکرٹری آئیں گے ان کو طلب کیا ہے کہ آ کر بتائیں اور کیا کہ جج کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ قانون کے مطابق ہوئی یا نہیں ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ کیس آگے چلے گا تو بظاہر یہ لگ رہے جو انفرمیشن آ رہی ہے کہ سائفر کیس اگر اس پیٹرن کے اوپر یہ کیس چلا تو جج ابو حسنات صاحب سے نکل جائے گا اجازت دیجئے اپنا خیار رکھے گا خدا حافظ